بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو عزیز طلبہ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے آج جماعت نہم اسلامیات فیڈرل و پنجاب پورٹ کے حدیث نمبر چھے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جیسے کہ میں نے پہلے حدیث بھی آپ کو کرائی تھی کہ پہلے ترجمے کے دو نمبر ہوتے ہیں تشریح کے بھی دو نمبر ہوتے ہیں اور عملی زندگی کا ایک نمبر ہوتا ہے اگر آپ اسی ترتیب سے ہیڈنگ دے کر کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے نمبر کٹیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ کو کوئی چیز دھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ مائی میکس پلیٹ کے پلی لسٹ میں جائیں وہ آپ کو ہر چیز علیہ درائدہ حصوں میں مل جائے گی اور آپ کو ڈھونڈنے میں بھی مشکل نہیں آئی حدیث نمبر چھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے اللہ کیلئے محبت کی من کا مطلب جو یا جس نے اور اللہ کیلئے بغض رکھا اور اللہ کیلئے بغض رکھا وَأَطَى اللَّهَ اور اللہ کیلئے اطا کیا وَمَنَا اللَّهَ اور اللہ کیلئے روکا یا روکا فَقَدِسْتَكْمَارِ اِلْمَانِ تو اس نے ایمان مکمل کر لیا اب ایک چیز میں بچے باسکات یہاں پہ اور اور نہیں ڈالتے تو وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہر چار چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں ان چاروں میں واؤ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمی واؤ کے ساتھ اور کا مطلب کے ساتھ دکھیں گے تشریح اتحزیس مبارکہ میں تکمیل ایمان کے چار اصول دیے گئے ہیں یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ تکمیل ایمان کے کتنے اصول ہیں چار اپشن ہوگی دو تین چار تو اس میں چار آپ ٹک کریں گے دو نمبر کا ترجمہ اب دو نمبر کی تشریح کے لئے شروع کرتے ہیں نمبر ایک اللہ کے لئے محبت کرنا پہلا جو پوائنٹ تھا اللہ کے لئے محبت وہ ہے اللہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لئے دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا فرما دیئیں یا کر دیئیں لہٰذا انسان کو اللہ اسے ہی محبت کرنی چاہیے اور لوگوں سے محبت بھی اللہ کی خاطر کرنی چاہیے قرآن میں ارشاد ہے بلیک پین سے یا اسے بلو سے لکھے اس کو انورٹیڈ کوماز میں لکھ دینا ہے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی اور میری موت سب اللہ کے لئے اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں یہ دونوں آپ نے انورٹیڈ کوماز میں قرآن کے ارشاد کے ساتھ لکھنے ہیں اس کو بے شک ڈیفرنٹ مارکر سے لکھیں اور اس کو ڈیفرنٹ پین سے تو آپ کو یہ زیادہ ایکزائمنر کو متوجہ کرے گا نمبر دو ہے صرف اللہ کے لئے بغض رکھنا یعنی کسی سے نفرت کرنا تو اللہ کیلئے کرنا دشمنی اور نفرت کا میار صرف اللہ کی ذات ہونے چاہئے بندہ مومن ان لوگوں سے بغض رکھتا ہے یعنی ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے ان لوگوں سےophobia میں دعوت پالتا ہے جو اللہ کے نافرمان اور ظالم بندے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ بھی ان سے اپنی ناپسندیدی کا اظہار کرتے ہیں اللہ بھی انہیں پسند نہیں کرتا اس کا تیسرا حصہ ہے سخاوت صرف اللہ کے لیے یعنی اللہ کے لیے عطا کرنا یعنی کسی کو دینا تو اللہ کے لیے دینا اللہ کے لیے عطا کرنا کا مطلب جو کسی کو دیں گے تو اللہ کی خاطر دینا چونکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے لہٰذا مال خرچ کرتے وقت مقصد صرف اللہ کی خوش نہیں دی ہونا چاہیے اللہ کی خوشی حاصل کرنا اگر مال خرچ کرتے وقت دل میں ریاکاری آگئی یعنی دکھاوا آگیا تو انسان کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا اور مال ان جگہوں پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنا شریعت ان اسلام نے جائز قرار دیا ہے اللہ کے لیے مال رکنا اللہ نے جن موقعوں اور جن اشیاء پر مال اور دولت خرچ کرنے سے منع کیا ہے تو صرف اللہ کی رضا سمجھ کر ان پر خرچ کرنے سے گریز کرنے یعنی دور رہیں جیسے شراب ہے جوا ہے ناچ گانے ہیں شادی کی فضور رسمیں ہیں ان موقعوں پر اللہ تعالی نے مال خرچ کرنے سے منع کیا ہے تو آپ تو صرف اللہ کی رضا سمجھ کر ہمیں ان پر خرچ نہیں کرنا چاہیے ایک نمبر کا عملی زندگی سے تعلق حدیث کا عملی زندگی سے تعلق یہ ہیڈنگ دے کے آپ کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم ایمان کے لیے دیئے گئے چار اصولوں کو اپنا لیں تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا یعنی زندگی بدل جائے گی اس میں تبدیل ہی آ جائے گی اسلامی معاشرے کا میار بلند ہوگا ہمارا ایمان مکمل ہوگا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے اور ایمان دشمن پوتوں پر غلبہ حاصل ہوگا یعنی ان پر ہم اپنی کامیابی حاصل کر لیں گے اس لئے جو بھی کام کریں یہاں پہ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے ہم دور ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی اس کو آپ ایک دور دوبارہ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ بلکل اسی طرح بتائے ہو طریقے پر لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ